میری بہن ملی دیبرانی ساتھ کنتیزار آپ کر دیجئے گا ہم جا رہے ہیں سمجھ آئی اچھا رکے میں بھی چلتی ہوں نئی کوئی ضرورت نہیں آپ کو ہمارے ساتھ چلنے کی آپ یہاں اس پر سے سیدھی اپنی وازدہ کیا تشریف پہ جائیں گی سمجھ آئی کچھ آنٹی آنٹی وہ امی جی شازیہ کو لے کر جا رہی ہے کیا کہہ رہی ہو تم سلمہ میری اجازت کا بغیر شازیہ کو کیسے لے جا سکتی ہے پتہ نہیں لیکن اگر امی جی شازیہ کو لے کر چلی گی تو شازیہ کے ساتھ ساتھ میرا گھر بھی اجڑ جائے گا پلیز آنٹی چلیئے میں سلمہ کے مو نہیں لگنا چاہتی تم شازیہ سے جا فر کہہ دو کہ میں نے کہا ہے کہ اگر میری اجازت کے تغیر اس نے ایک قدم بھی باہر نکالا نہ اس دھر سے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا آنٹی یہ وقت چیلنج کرنے کا نہیں ہے ایک دوسرے کو پلیز آپ چلیں آپ نہیں جانتی امی جی کا غصہ بہت برا ہے وہ غصے میں کسی کا نقصان نہیں دیکھتی اور آنٹی اگر یہ بات یہیں دبائی نہیں گئی تو یہ پھیل کر افسانہ بن جائے گی میرے اور آیاز کے پتنامے کا پلیز چلیئے کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو آن چلو دیکھتے ہیں وہ دون تو اندر میں ہی ہے میرا خیال ہے چلی گئی میں نے باہر بھی دیکھا کوئی نہیں ہے کیا ہوگا سلمہ بہو عزت ہوتی ہے پیر کی جوتی نہیں ہوتی ہے کہ جب ٹوٹ جائے تو اسے کہیں بھی پھیک آئے انسان اور تم مجھے اطلاع دیئے بغیر اپنی بیٹی کو وہاں سے لے آئی میری بیٹی شازیہ کا تمہارے گھر جوحال تھا جمزہ میں اسے مرنے کے لیے وہاں نہیں چھوڑ سکتی تھی ماں ہوں میں اس کی تمہاری بیٹی کو ذرا سا بخار کیا ہو گیا تم چلا اٹھی میری بیٹی کو دیکھو منتے کرنے پر بھی کتنا میں نے اس سے کہا کہ مہکے میں آکے رہ جائے لیکن اس نے منع کر دیا تمہاری بیٹی ذرا سے بخار میں تمہارے ساتھ چلی آئی اس لیے کہ تمہاری بیٹی کے شوہر کا کسی کے ساتھ چکر نہیں چھوڑا تم میرے بیٹے پر الزام لگا رہے ہیں بلکہ اپنے داماد کی توہین بھی کر رہی ہو اور اپنی بہو کو بدنام کر رہی ہو رابیا کی جگہ کتماری اپنی بیٹی ہوتی تو تم کیا کرتی شمسہ بیٹی اور بہووں میں بہت فرق ہوا کرتا ہے بیٹیاں ماں باپ کے دکھوں پر رو پڑتی ہیں اور بہویں بہویں رو کر سنتی ہیں اور سارے زمانے میں اسکر اڑا دیتی ہیں امی جی آپ میرے ساتھ بہت زیادتے کر رہی ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں میں تو رابیا سے اس لیے بات کر رہی تھی کہ میں جانتی تھی صفیہ بیگم نے تمہارے کان بھرے ہوں گے یقین کرو رابیا بلکل ایسی نڑکی نہیں ہے تم اپنے بیٹے کے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے رابیا کو بے قصور ثابت کرنا چاہیے سنی اب اس بات کا فیصلہ شیراز اور شازیہ خود کریں گے بس امی جی آپ بہت برا کر رہے ہیں جتنا برا تم کر چکی ہو اس سے برا کچھ نہیں ہو سکتا رابیا اچھا تو پھر ٹھیک ہے تم شیراز کو بلا میں آیاز کو بلا آج فیصلہ ہو کر ہی رہے گا میں کہیں نہیں جا رہی ہوں یہی بیٹھیں آنٹی آپ آیاز کو نہیں بلائیں گے پلیز آپ آیاز کو فون مت کریں جس کو مرضی بولاؤ میری طرف سے جو مرضی کرو پلیز آنٹی پاک کو یہی ختم کر دیں پر نا بات پوری خامدار میں تک جائے گے میں کیا کروں رابیا سلمہ تو ہم سب کو بجنام کرنے پر دلی بھی ہے پاٹی خدا کے دی آپ شازیہ کو یہاں سے دیکھا چیل جائے گے تو یہ ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے اگر آج فیصلہ نہیں ہوا تو یہ مسئلہ بار بار ہمارے سامنے کھڑا بات ہوگی تو بات پہل چاہے گے میرا تو دل کھپرا رہا ہے مجھے سامجھ رٹھارا میں اپنے آپ کو قتل کر دوں گی میں زندہ نہیں رہ سکتی نہیں رابیا تم ایسی کوئی بے وکوف ہی نہیں کروں گی اور میرے سامنے سرہ سے دوارہ بات نہ کرنا اور کیا کرو آنٹی آپ دیکھتی ری میرے سب کیا ہو رہا ہے مجھے اپنے گھر میں اپنے شوہر کے زامنے مجھے اپنے گھر میں اپنے شوہر کے زامنے اپنے کردار کی صفائیاں پیش کرنے پڑتی ہیں رابیا مجھےșے نہیں کہ شکریہ ہمارٹی آیاست کو مجھے اگر آیاست اس گھر میں تو بتا دینی آہوگا اس کے ساتھ سوچ کے چھوڑ رہا ہے کہ اللہمجے موت کرنے ہو جاتے رابیا سب کیا سب کو اپنے آپ کو اچھا میں جانتی ہوں اگر شہراز نے تمہاری بے گناہیں قبول نہیں کی تو تُم میرے گھر آجا میرے گھر کی دوازیں تمہارے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے اور اگر سلمہ یہ سمجھتی ہے کہ تم پہ الزام لگا کہ اس کی بیٹی کا گھر بس سکے گا تو اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے میں ایسا کبھی ہونے نہیں دوں گی اچھا میں جا رہی ہوں اکے اپنا خیال رکھنا اپنا خیال رکھنا شادیا شادیا دروازہ کھلو شادیا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے شادیا شادیا پیز دروازہ کھلو میں تمہیں سب پتا دی شازیہ دیکھیں دروازہ کھولو میں تمہیں سبرت آمی ہوں شازیہ کمہ غلط سکتی ہوئی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے جو تم سوچ رہی ہے دروازہ کھولو شاہید 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 کیا ہے جو فیٹے دارنے دروازہ جو میری بچی کا دماغ خاراک کیا کیا ہو گیا میجے خدا کے لئے مائے تو سچ کو جھوٹ بنا کر بچوں کو بچا لیتی اور آپ ایک اس سچ کو جھوٹ ثابت کرنے پر تلیلی ہے یہ تو سوچیں کہ میرے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی بیٹی کا گھر اجڑڑا ہے اسی لئے تو اسی لئے تو چاہتی ہوں کہ تم میری بچی کے سر پر جو تلوار بن کے ٹنگی بھی ہو وہ ختم ہو جائے تم تلوار کی طرح میری بچی کے سر پر لٹکتی رہتی ہو امی جی بس چلی جاو بس خدا کے باستے چلی جاو چلی جاو کشنا بن پڑا تو شازیہ کی منت کرنے پہ رہی پیچھا چھوڑ دو ہمارا جاو چلی جاو diab نہ چلی جاو کی طرح چلی جاو oper پٹ گئے یا اللہ میں کس سے مدد مانگوں موسیقی 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 رابیہ کیسی ہے؟ رابیہ کیسی ہوئی؟ تمہیں اپنی بیوی کی فکر نہیں ہے میری بیٹی شازیا کی فکر نہیں ہے رابیہ کی فکر پڑھی گئی ہے؟ ماما پیز اب میری رابیہ سے بات کروا دے میں پریشان ہوں پیز میری اس سے بات کروا دے سدر بیچین وہ توب سے بات کرنے کے لئے کاروا دیتی ہوں تمہاری اس سے بات سبر کرو مام کرو دے مجھونک 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 مveryم ایاز نیلی من اپنی بیوی کی صورت مجھونک تمہارے ہی پون پہ کیوں کیوں بس اس لیکن اسے اچھی طرح پتا ہے کہ زیادتی صرف بیرے ساتھ ہو رہی ہے اور آپ کر رہی ہے زیادتی میں آپ کی بیٹیوں کی طرح ہوں لیکن پھر بھی ہر وقت آپ کی آنکھیں آپ کے کان اسی خوج میں لگے رہتے ہیں کہ کہیں سے میری کوئی کمزوری مل جائے اور آپ اسے میری بکرداری بنا کر اچھا لے بخواس بند کرو رابیا اونچی آوازیں مجھے بات سننے کی عادت نہیں ہے بتمیز بھی بہت ہو تم میری بیٹے کے زندگی میں عذاب بن کر نازل ہو گئی ہماری زندگی کیلئی عذاب ہو تم آپ اپنے بیٹے کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں آپ اس کا گھر برباد کر رہی ہیں میرے بیٹے کا گھر آباد ہی کم تھا تمہارے ساتھ اسی لئے تو چاہتے ہیں اسے اس بربادی سے بچا لوں ماں ہوں میں اس کی چھوڑ دو میرے بیٹے کا پیچھا جان بختی کر دو ہماری اگر یہی بات ہے تو ٹھیک ہے میں زندہ ہی نہیں رہوں گی میں ہی ہوں نا فساد کی جڑ تو میں اب مر جاؤں گی تک کہ آپ کی ساری مشکلات آسان ہو جائیں بتکوشی وغیرہ نہ کر لی یہ عذاب بھی ہماری جان پر پڑے گا موسیقی بھی موسیقی لیکن بھرچ bereits میں عذاب بن کر نازل ہوگا ہوں ہماری زندگی کیلئے عذاب ہوتا ہوگا آپ اپنے بیٹے کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں آپ اس کا گھر برباد کر رہی ہیں میرے بیٹے کا دھر آبادی کا فہا تمہارے ساتھ ہے اسی لئے تو چھتوں اس بربادی سے بچا دیں ماں ہوں میں اس لئے چھوڑ دو میرے بیٹے کا پیچھا جان بختی کر دو ہماری بیٹے اگر یہی بات ہے تو ٹھیک ہے میں زندہ ہی نہیں رہوں گی میں ہی ہوں نا فساد کی جن تو میں اب مر جاؤں گی تک کہ آپ کی ساری مشکلات آسان ہو جائیں موسیقی 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 میرے نینا ساتھی ہے یہاں شازیہ اب تم میری بیستی کر رہے ہیں میں نے ایسا کیا کہہ دیا جو آپ لوگ ہوں نراز ہو رہے ہیں نرازی والی بات نہیں ہے کیا ابھی ابھی شب صاحب تمہارے ایاز کے تعلقات کے بارے میں بات کر رہی ہیں بیچھی آپ شازیہ کے سامنے یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں کیا جھوپ بول رہی ہوں اپنے طرف سے بات بنا رہی ہوں کیا مقصد ہے تمہارا آپ جھوپ نہیں کہہ رہی ہیں لیکن آپ خلط فرمی کا شکار ہو رہے ہیں بہران جو کچھ بھی ہے اٹھو شازیہ چلو گھر چلو میرے ساتھ شازیہ امی جی اگر آپ اپنے ساتھ لے جائیں گے شازیہ کو تو اس کا گھر تباہ ہو جائے گا تم میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے والی وہ تھی کون ہو اپنے کام سے کام رکھو مجھے لیکن آپ اسے لے جائیں گے تو ایاز آئیں گے تو کیا کہیں گے تو ایاز کے انتظار آپ کر دیجئے گا ہم جا رہے ہیں سمجھائی موسیقی 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 میرے گھر میں یہ تماشا کرنے جا رہی کی تاکہ ہمیں لوگوں میں تماشا بنا سکے تو تو حرام کی خود تحمید ہمیں بھی روز پای دیتی میں ہمیں گھر جا کیے تماشا کر جا جا پہ چونج Ủیر کے گھر میں آپ نے آپ کو ماہ چاہتا ہے اب برداد جو میرے گھر میں اس قسم کے تماشا کرنے کی کوشش کی تو نکال کے باہر کھڑا گر دوں گی میوے جا مجھے 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 نکال کے ہی ہوا بری ہم جا ہمیں گا مرکتے ہیں اگر مرکتے ہیں ہماری مرکتے ہیں ہماری ملکتے ہیں کمال سے آپ وان족 راکھا اس کا محا کمال اپنے کامال جانتے ہیں آپ ہماری ملکتے ہیں aconteceu حسنا ہماری ملکتے ہیں میں اولیت خیال میں اولیت مثال پلیز ما کا محب کردے پلیز اس بات کو یہی ختم کردے پلیز اس بات کے ہیں میں بری ختم کرنے جا رہی ہوں چلیں 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 تمہارے بیٹے کی ماشوکہ کو میں نے اکیے دے کے اپنے گھر سے پاہر نکال گیا ہمیجہ کے لئے سلمہ رحم کرو اس بچھی پر جتیم بچھی ہے یہ سب تو میں جانتا ہوں ماما رابیہ نے بتایا تھا مجھے اس کی ایاز سے شادی کی بات چل رہی تھی جو بات چلی تھی وہ بھی تا ختم نہیں ہوئی رابیہ اگر ہمارے گھر میں خودکشی کر لیتی نا تو تم بیٹھے بھی جیل کی ہواکا رہے ہوتے ہیں میری بہن ملی دیورانی